فرنس آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں عجید ایوگن کے بیٹے یوگ کے بارے میں جن کی ابن اور ملیٹی کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ان کو سپاٹ کیا گیا ہے ائرپورٹ پر اور وہ اپنی باری گارڈ کو دیکھ کر جس طرح سے ان کی جانی بڑھے ہیں ان سے پیار کیا ہے تو ایسے میں ان کی ابن اور ملیٹی کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں فرنس آپ کو بتائیں تو اس سے پہلے بچرن کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی خبریں سامنے آتی تھی لیکن عجید ایوگن کے بیٹے کے بارے میں آپ کو بتائیں تو یوگ ایک بہت ہی اچھے اور پیارے سلجے ہوئے بچے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہمیشہ سے ہی فیل ہوتا ہے کہ لڑ لے تو ضرور ہیں اپنے پیرنٹس کے لیکن محتاط بھی رہتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیسے کچھ دیکھنے کو ملا کہ آج ان کی ایکسائیٹمنٹ کا لیول بہت ہی بڑھ کے تھا جب انہوں نے اپنے باڈی گارڈ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا اور ان کو گلے لگا لیا عجید ایوگن نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی خبریں میڈیا پر چلتی دیکھیں کہ ان کے نورمیلٹی پر باتیں کی جا رہی ہیں تو عجید ایوگن بہت زیادہ ہرٹ ہوئے اور انہیں امید نہیں تھی کہ میڈیا ان کے بیٹے کے بارے جو ایک مائنر ہے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے گا والا دوستو عجید ایوگن نے اور کاجل کے بارے میں آپ کو بتانا تو آسکر خبروں میں بنے ہوئے ہیں ان کی ڈیوورس کے متعلق خبریں نکل کر سامنے آرہی ہیں ایسے میں یوک کو بھی گھر سے باہر بیٹھا گیا تھا تاکہ گھر کا محول بہتر ہو سکے اور یہ جو خبریں ان کے بارے میں نکل کر سامنے آرہی ہیں نہ تو نائس ہیں ان میں انٹریس لے یہ تو آپ کے ساتھ سب سے پہلے کریں گے شہر بنے رہی مرسا تینکس پور واشنگ